کیا کرپٹو کرنسی جوا ہے کیا کرپٹو کرنسی جوا کے حکم میں ہے اس کی شریعہ ایسی دیان فرما دیں واس ہے خان کراچی سے میں نے ہی ایک فتوہ ریکارڈ کروایا تھا کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے دیکھیں ہمارے جو بھی علماء کے جو معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہے کہ کرپٹو کرنسی کے جو ماہرین ہیں انہی سے ہم پوچھیں گے نا تو انہی کی جو وہ بتائیں گے اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر فتوہ دیتے ہیں تو بڑے بڑے ماہرین سے ہمارا رابطہ ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی اس کے حساب سے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی ہمیں جائز معلوم ہوتی ہے اس میں کوئی شریعہ بات نہیں لگتی لیکن ایک بہت بڑے سائنٹس ہیں اور کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں میں پھر بعد میں ان کا انٹرویو بھی انشاءاللہ سوچ رہا ہوں اپنے چیلنس سے نقل کروں ان سے جب میری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں اپنے اس فتوے سے فیلحال بھالا رجوع کر رہا ہوں اور میں نہیں کہہ رہا کہ نجائز ہے لیکن میں نے بھی ایسے ہی توقف کیا ہے جیسے کہ دیگر بڑے علماء نے توقف کیا ہے کہ ابھی اس کی صورتحال میرے سامنے کا مسکم کلیر نہیں ہے کیونکہ یورپ میں ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی ہے وہ پی ایس ڈی ڈاکٹر ہے اور ہیں بھی پاکستانی تو ان سے میری واتس ایپ پہ بہت لمبی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بہرحال ہمیں کنفیوجن میں ڈال دی ہے تو اس کی وجہ سے میں نے پھر دوبارہ توقف کر لیا اور میں ان کا انٹرویو بھی نقل کروں گا تاکہ جو کرپٹو کرنسی کے دوسرے ماہرین ہیں جو اس کو بلکل جائز کہہ رہے ہیں ان کے اشکالات ان کے سامنے آ جائیں تو اس لیے آپ نے کرپٹو کرنسی میں جو بھی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھ کے کریں میرے فتوے کو بہرحال جواز یا بنیاد فی الحال نہ بنایا جائے جب تک کہ میں اس بارے میں کوئی مضبوط رائے قائم کر کے فتوہ ریکارڈ نہ کروا دوں گا تو آپ دوسرے علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں میں اس بارے میں فی الحال توقف کر رہا ہوں اسٹیٹ لائف انشورنس کیوں حرام ہے کیا اسٹیٹ لائف انشورنس میں سود لازم آتا ہے اس کی وضاحت فرما دیں سفیان خوریشی جی آپ سود جوا بھی ہے سود بھی ہے تو اببہ مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے نہیں مرے تو نہیں ملیں گے گاڑی کو حاصل ہو گیا تو انتے پیسے ملیں گے نہیں حاصل ہوا تو نہیں ملیں گے اور یہ دو بندوں کے درمیان کمپنی اور ان لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہی تو جوا ہے یہی تو پھر آپ کرنسی پہ آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اس میں سود کاؤنسر بھی آ جاتا ہے اگر وہ مشروط ہے اس پہ بہت ڈیٹیل سے فتوے دیئے دا چکے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پوری دنیا کے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انشورنس حرام ہے عرب آجام اس میں سارے تاکہ جو لبرل قسم کے مفتی ہیں وہ بھی اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں کوئی بہت ہی بالکل ہی لبرل ہو جو نظر میں سودی حلال ہو گیا ہو یا جوہی حلال ہو گیا ہو تو وہ تو جائز کہے گا باقی کوئی بھی معمولی علم رکھنے والا ہے مفتی بھی اس کو جائز نہیں کہتے تو ہاں تکافل کے بارے میں اختلاف ہے وہ اختلاف کئی بار بیان کیا جا چکا